السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ قفا و سلام علیہ عبادہ اللہ امباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا نحن نزلنا ذکر و انہا لہو لحافظون ناظرین اکرام میں نے سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ کی آیت نمبر نو پڑھی ہے آج میرا ایک اہم ٹوپک ہے وسیم رزوی اور نیا قرآن سپرنگ کورٹ نے پچاس ہزار جرمانہ لگایا زلیل کر کے اور رسوہ کر کے اس کی پٹیشن کو خارج کر دیا ہوا کی نہیں ہوا پھر بھی وہ نہیں مانا اب اس نے ایک قرآن چھاپا ہے قرآن کریم کی اندر جو جہاد والی آیتیں ہیں انتیس آیتیں ہیں اس کو نکال دیا اور چھاپا اور پردھان منتری جی کو مودی جی کو اس نے لیٹر لکھا ہے کہ وہی قرآن جو وسیم رزوی کا ہے اس کو پورے بھارت دیش میں پڑھایا جائے اب کتنا زلیل ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا یاد رکھئے گا اللہ تعالی نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے قرآن کریم لاکھوں لوگوں کے سینوں میں ہے اب آپ ہی بتائیے ان انتیس آیتوں کو کیسے نکالا جائے گا پردھان منتری جی بھی اس کے لیٹر کا جواب کیسے دیں گے دیکھتے رہیے گا سپرنگ کورٹ نے خارج کر دیا ہے انتیس آیتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے تو وسیم رزوی کے کچھ کرنے سے قرآن بدلہ نہیں جائے گا چاہے جو بھی ہو جائے دنیا میں بڑی کوشش ہوتی رہی ہے اور اللہ تعالی نے خود قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے چاہے کچھ بھی کوشش کر لے وہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں ان آیتوں کو پڑھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے اور الحمدللہ مدارس میں جو پڑھائے جارہے ہیں امن و شانتی کا پیغام دیا جارہا ہے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں مدارس میں دیکھیں وہ جو سورہ پڑھائی جارہی ہے جو آیتیں پڑھائی جارہی ہے قرآن جو پڑھائی جارہا ہے وہ امن و شانتی کا پیغام دے رہا ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ آدمی غور فکر کرے دیکھے جو ایسا کر رہا ہے میں آپ لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں قانون کو ہاتھ میں مد لیجئے وہ خود ہی ضلیل ہونے والا ہے اور زیادہ بھاؤ دیجئے گا تو مسئلہ اور گربڑ ہو جائے گا اللہ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے امین قرآن کریم سے جڑیے ان آیتوں کو پڑھئے قرآن کے پیغام کو عام کیجئے صحیح سمجھئے بس یہی پیغام دینا تھا آپ سے رخصت ہوتا ہوں پھر کبھی ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ